بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی بات وسیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم الیکشن شیڈول آ رہا ہے تیار رہے ہیں نول لکھ کے مقامی رہنماؤں نے نواز شریف کو اگاہ کر دیا ہے کہ اگر قومی اور صوبائی اسمیلی کے انتخابات ایک ساتھ نہیں ہوئے تو ہم پنجاب کی پہلی تو دوسری دوسری تو تیسری اور ہم تو تیسری جماعت بھی نہیں رہیں گے تیسرے نمبر کی تو بہرحال یہ ہمارے لئے بہت مشکل ہے آپ اس پہ کچھ کریں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اب تک ہماری جو بیانہ طور پر جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح بھی الیکشن روکنے کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں جو الیکشن کو متاثر کر سکے لیکن اب تک یہ گواہ ہے یہ تاریخ بھی اور پاکستان کا یہ اس وقت کی صورتحال کہ وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکے ہر جگہ ان کو شکست ہو رہی کئی عدالتوں میں کئی اداروں کی طرف سے کئی عوام کی طرف سے وہ عمران خان کو روک نہیں پا رہے ہیں اور الیکشن کو روک نہیں پا رہا ہے کیونکہ الیکشن میں جانا ان کی چڑ بن چکی ہے بلاول زرداری صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے سارا کام وہ شروع انہوں نے کر دیا ہے اور وہ سارے جناح اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں کہ کس امیدوار کو نامزد کرنا ہے ان کو نہیں کرنا لیکن بڑا تگڑے امیدوار نہ نونلک کو مل رہے ہیں نہ بھی پاس پالٹی کو مل رہے ہیں عام سیکنڈ یا تھرڈ لیول کے ان کے پاس بندے مل رہے ہیں ان کے پاس کوئی نومینیٹڈ بندے صحیح نہیں مل رہے ہیں اور عمران خان اس وقت تاریخ میں مقبولیت کی بلند ترین سطح پر وہ پہنچ گیا ہے اور عمران خان کو روکنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے اب جیل دھرو تحریک کی موت تلی کے بعد عمران خان نے کے پی کے اور پنجاب اسمبلی میں بہرپور انداز من کی کیمپین چلانے کے لیے خود سلکوں پہ آکے میدانوں پہ چہراؤں پہ آکر اپنی کیمپین چلانے کا فیصلہ کر لیا یہ روک نہیں سکتے خان کو اگر انہوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ شاید اگلی پچھلی حرکتوں کی طرح یہ ان کے لیے نقصانتے ثابت ہو سکتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک خان کو گرفتار کرنا چاہیں یا کچھ اور بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کے گلے پڑ جائے گی اور اب الیکشن شیڈول تو آ رہا ہے الیکشن شیڈول کی تیادی شروع ہو چکی ہے شاید آج یا کل میں ہماری ویڈیو جب تک آپ کے باہر اس کے بعد آ جائے یا صبح آ جائے تیادی مکمل ہو گئی ہے الیکشن شیڈول آ رہا ہے نون لی اپنے مقامی رنواؤں سے پریشان ہے کہ انہوں نے بعضی طور پر نواز شریف کو کہہ دیا ہے کہ دیکھیں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ہمارے لئے بہت مشکل ہے یا تو آپ جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں صرف صبحی حکومت نہ جائیں حکومت توڑیں اور باہر آئیں اور الیکشن کا سامنا کریں ورنہ ہم تیسرے لیول کی جماعت بھی پنجاب میں نہیں رہیں گے ہماری جو سیاسی ساکھیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی زرداری جو ایک زرداری سپے بھاری اور سب سے بڑی بات کہ نگرہ حکومتیں ایلیکشن شیڈول آنے کے بعد یہ اہم خبر دے رہا ہوں ان کے بھی ہاتھ پر کٹ جائیں گے جو غیر قانونی تقرریاں انہوں نے کی ہیں اور جو معاملات وہ غیر قانونی طور پر پنجاب اور کے پیگر میں کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے تو آج کی بات قصیم پی ساتھ مجھ اجازت دیں آپ خوش رہے ہیں سب کو خوش رکھیں